مزاکرات کے لیے آج بھارتی وفد لاہور آئے گا وفد واہگا کے راستے لاہور پہنچے گا مزاکرات میں سند تاس مہائدے کے تحت دونوں ممالک کے درمیان پانی کے مسائل پر بات ہوگی پنجاب کی سیاسی پچھ پر کپتان کے تائیس کھلاڑی اتر گئے صوبائی کابینہ کے ارکان نے حلف اٹھا لیا گورنر ہاؤس میں قائم مقام گورنر چہدری پرویجی لاہی نے حلف لیا پنجاب حکومت نے وزارہ کی تقروری کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا وزیراعلا پنجاب کی کابینہ ارکان کو مبارک بات محکمہ صحت میں پہلے سو دنوں میں تبدیلی نظر آئے گی صحت کی سہولت سب کا حق ہے ہمارا وی آئی پی غریب آدمی ہوگا عمران خان کی سپاہی ہوں عوام کی خدمت کروں گی پروٹوکول نہیں لوں گی صوبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد کی حلف اٹھانے کے بعد میڈیا سے گفتو وزیراعظم کے وی ان پر با اختیار چیک ان بیلنس والا بلدیاتی نظام لائیں گے پنجاب میں کیپی اور مشرف دور کے بلدیاتی ایکٹ کا انتزاج ہوگا چند روز میں مشاورت کے بعد نیا ایکٹ اسمبلی سے پاس کرائیں گے صوبائی وزیر بلدیات عبدالعلیم خان کی لاہور نیوز سے گفتگو بولے شہباز شریف نے بلدیاتی نظام کے تمام اختیارات اپنے پاس رکھے چیئرمن اور وائس چیئرمن اختیارات کے لیے احتجاج کرتے رہے لارڈ میر سے کوئی ذاتی رنجش نہیں اللہ نے عزت دی سب کو ساتھ لے کر چلوں گا نئے پاکستان میں غریب عوام کی محرومیوں کا آزالہ ہوگا قانون کی حکمرانی کو پورا قوت سے نافذ کریں گے تعلیم صحت ہر شہری کا حق ہے یہ حق دلوائیں گے وزیرعالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کی مختلف وقو سے ملاقات میں گفتگو سردار عثمان کا عوام سے براہ راست رابطے کرنے کا فیصلہ وزیرعالہ ہفتے میں دو گھنٹے فون لائن پر دستیاب ہوں گے سوشل میڈیا پر بھی عوام سے رابطے میں رہیں گے ہفتے میں ایک دن کھلی کا چہری بھی لگائیں گے کپتان کی طرح کھلاری کا بھی بڑا فیصلہ سبائی وزیر حسن اندرشک کا کم سے کم سرکاری وسائل استعمال کرنے کا اعلان حسن اندرشک کہتے ہیں نہ سرکاری گاڑی لوں گا نہ ہی وزارت کی تنخواہ عوام کے خدمت کے لیے کام کروں گا شیخ رشید حنیف گل تنازہ اگلے مرحلے میں داخل حنیف گل کو منانے کی کوششیں ناکام اہدے سے ہٹانے کا نوٹیفکیشن جاری گریڈ بیس کے آغا وسیم کو نیا چیف کمرشل مینجر ریلوے لگا دیا گیا لاہور نیوز نے نوٹیفکیشن کی کاپی حاصل کر لی خاتون اول کے سابق شہر خاور مانکہ کو ناکے پر روکنے کا معاملہ ڈی پیو پاک پتن رزوان عمر گوندل کو اہدے سے ہٹا دیا آئی جی پنجاب کا سی پی او آفیس ریپورٹ کرنے کا حکم خاور مانکہ کو ناکے پر ایسے چونے روکا تلخ کلامی بھی ہوئی وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے ڈی پی او کو خاور مانکہ کے ڈیرے پر جانے کا حکم دے دیا رزوان گوندل نے معافی مانگنے سے انکار کر دیا تھا ڈی پی او رزوان گوندل کا کسی دباؤ پر نہیں غلط بیانی پر تبادلہ کیا بطور پولیس آفیسر غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا شہری سے پولیس اہلکاروں کی بدتمیزی پر بار بار غلط بیانی کی ٹرانسفر کو غلط رنگ دینے اور سوشل میڈیا پر وائلٹ کرنے پر رزوان کے خلاف انکوائری کا حکم غلط رویے سے مس گائیڈ کرنے والے افسران کسی ریایت کے مستحق نہیں آئی جی پنجاب لاہور ہائی کوٹ نے میانی صاحب قبرستان میں پکی کبریں بنانے پر پابندی آئید کر دی قبرستان سے پکی کبریں بنانے کے ریٹ سے متعلق گورج فوری اتار لیے جائیں جسٹرس علی اکبر قریشی کا حکم عدالتی فیصلے پر مینوان عمل کروائیں گے اے سی سیٹی صفدر ورک جسٹرس علی اکبر قریشی نے اندرون شہر غیر قانونی پلازوں کے خلاف کیس میں ڈی جی وال سیٹی آثورٹی کامران لاشاری کو کل طلب کر لیا داتا دربار کے گر تجاوزات کے خلاف کیس میں ڈی سی لاہور بھی طلب عمران خان وزیر آزم تو بن گئے مگر تبدیلی نہ لاسکے بیوروکریسی نئے پاکستان کی بے عزتی کر رہی ہے شہباز شریف کے لاتلے بیوروکریس کو جیلوں میں سہولیات دی جا رہی ہیں سابق شیرمن مطروقائی وقف املاک بورڈ آصف حاشمی کی اعتصاب عدالت میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو اورنچ ٹرین منصوبے کے فرانز کارڈٹ کا معاملہ الڈی اے اور ٹیفا نے منصوبے کا تمام ریکارڈ مرتب کر لیا منصوبے کے دستاویزات پر ہونے والے افسران کے دستاخت کی تصدیق فرانزک لیب سے کربائی جائے گی پنجاب فوڈ آتھارٹی کو نیا ڈی جی مل گیا کیپٹن ڈیٹارٹ محمد عثمان نے ڈی جی فوڈ آتھارٹی کے عہدے کا چارج سنبھال لیا فوڈ آتھارٹی افسران کی محکمانہ امور سے متعلق بریفنگ مزرے صحت اشیاء بیچنے والوں کے خلاف پریک ڈاؤن جاری رکھنے کا فیصلہ مہنگائی سے ستائے عوام پر دکانداروں کا خود کو شملہ دالوں لال مرچ چینی اور چاول کی قیمتوں میں از خود اضافہ کر دیا گیا دال چنہ اور دال مارچ دس روپے مسور تیرہ روپے فی کلو بڑھا دی غالے چنے اور بیسن کی قیمت میں دس روپے فی کلو اضافہ لال مرچ کی قیمت ساٹھ روپے فی کلو بڑھا دی چینی کے پچاس کلو کے بیگ میں ایک سو پچاس روپے اضافہ کر دیا میٹروپلیٹن کا بیسنہ اجلاس چار ستمبر کو طلب چیف آفیسر میٹروپلیٹن کورپریشن نے منظوری دے دی بلدیاتی نمائندوں کی ایک ارب 91 کروڑ کی ترفیاتی سکیمیں ایجنڈے میں شامل مال روڑ کو اصل حالت میں بحال کرنے اور تاریخی عمارت کی تزین و آرائش کی منظوری بھی دی جائے گی جنہ ٹرمینل کے قریب حدثی کا زخمی ہسپتال میں چل بسا حدثے میں زخمی ساٹھ سالہ داؤ جنہ ہسپتال میں زیر علاج تھا متوفی کے لواہکین کی شناخت نہ ہونے پر لاش مردخان منتقل ڈاکو بے لگام پولس پکڑنے میں ناکام کاموارداتوں کا نون سٹاپ سلسلہ جاری فیصل ٹاؤن میں ڈکیتی مضاحمت پر 25 سالہ نوجوان زخمی نشتر کالونی میں ڈاکو شہری سے 20 لاکھ روپے چھین کر فرار خانہ ٹی بی سٹی کی حدود میں بھتہ نہ دینے پر تاجر کو فائرنگ سے زخمی کر دیا جوہر ٹاؤن میں گھر کے باہر گاڑی چورک لے کر غائر موسیقی اور لانگ لاچی کی گلوکارہ منت نور اب لاہور میں آواز کا جادو جگائیں گی اداکارہ زارہ اکبر کے ساتھ میوزیکل شوہ میں پروفارمنس کے لیے معاہدہ کر لیا انتظامات مکمل کرنے کے بعد شوہ کی تاریخ اور مقام کا اعلان کیا جائے گا زارہ اکبر